مسلم شریف میں ابو ریل لانوس روایت ہے اگر قبائر سے بچا جائے تو جمعہ سے جمعہ پانچوں نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ کنزل امال میں لکھا ہے کہ ازا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے امام ربانی مجزد فسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالی بقی سال انہی عمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے مثال کے طور پر ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں تو وہ رمضان میں اس کی مشک کر لے اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچالی بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گی آپ پورا رمضان تحجد کی پابندی کر لیجئے تلاوت کی آمال کی پابندی کر لیجئے اور پھر دیکھئے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالی توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو اس لئے ہمارے اقابر رمضان کو بہت احتمام کے ساتھ خزار دیتے ہیں بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی خامن نے نہ کر دی پوچھا بھی کیوں اس نے کہا سواری نہیں ہے اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی اب وہ میرا نہیں وہ اللہ کا ہے اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا خاموش ہو گئی خامن جہفت کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اعلیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں مگر میرے خامن نے کہا کہ سواری نہیں اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خامن کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا تم اگر اس حج اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے یہ بخاری شریف کے روائے تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی چنانچہ کنزل امال میں ہے کہ اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان سفدت الشیاطین و مردت الجن کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین سرکش جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے مغلقت ابواب نار فلم یفتح منہ بابن جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں پورا رمضان بند رہتے ہیں وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابُمْ اور جنت کے سارے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا سبحان اللہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادِنْ كُلَّ لَيْلَتِنْ اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھے ابتغا سے ہے یہ لفظ باغی الخیر وَيَا باغی الشر اقصر برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا رک جا وَلِلَّهِ اُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَتِنْ ہر رات میں اللہ تعالی جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان و بارک میں شیعاتین تو قید ہو گئے فرکیں برائیاں ہوتی ہیں غفلتیں ہوتی ہیں تو علماء نے اس کے کئی جواب دیئے ایک جواب تو انہوں نے دیا بڑے شیعاتین تو قید ہو گئے اب چھوتے شتونگڑے بھی تو ہیں اور ہم اتنے غافل کے شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خواست آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے یا برے دوست ہوتے ہیں یارِ بد ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی بر نہیں آتا مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرےنا تو سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ ایک منٹ میں تھنڈا نہیں ہوتا وہ گھنٹہ دو گھنٹے گرم رہتا ہے تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے ایک تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتا ہے نبی الاسلام نے اشارت فرمایا مَنْ وَعْفَقَ مَوْتُهُ عِنْدَ الْقَضَاءِ رَمَضَانِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آگئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں سیدہ عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یج تاہدو فی رمضان مالا یج تاہدو فی غیرہی مسلم شریف کے روایت کہ رمضان المبارک میں نبی الاسلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے مشکت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ خاص احتمام فرماتے تھے ایک اور روایت ہے بہکی کی سیدہ عاشر صدیقہ رانہ فرماتی ہیں کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا شدہ میں اظہرہو نبی الاسلام اپنے تہبن کو کس کے باندھ لیتے تھے سُمَّنَ مُجَعْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْ صَلِخَةَ پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے جھانتے تھے بہکی کی شریف کی ایک اور روایت ہے قانا اذا دخل رمضان تغیر لونہو کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی الاسلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اللہ اکبر کبیرہ وَقَسُرُتْ صَلَاتُهُ اور نبی الاسلام نماز نفل کسرت کے ساتھ پڑھتے تھے وَبْتَحَلَ فِي الدُعَاءِ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے آجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو جائے کرتا تھا اللہ اکبر چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے سلمان فارسی رجلانو اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال نبی الاسلام نے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آگیا ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے شہر جعل اللہ سیامہ فریضہ ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ حربالجزت نے فرض فرمایا وَقِیَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعَا اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَكَ مَنْ أَدَّا فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے عجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا وَمَنْ أَدَّا فَرِيضَةً فِيهِ كَانَكَ مَنْ أَدَّا سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو ستر فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر عجر عطا کے جاتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے عامال کا ریٹ ستر گناہ بڑھا ریتے ہیں ملٹیپلائی سبحان اللہ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ دسویں حصہ بیسویں حصہ اللہ تعالی ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا ستر گناہ ستر سے ضرب دے دی اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے وہ اپنے بندوں کو اتنا عجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عامال اللہ رب العزت کی حضور پیش کریں چنانچہ نبی علیہ السلام نے اچھاعت فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے وہ شہر المواسات غمخاری کا مہینہ سبحان اللہ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے اچھاعت فرمایا کہ اولہو رحمتن اس مہینے کے پہلے دس دن رحمت وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتُن درمیان کے دس دن مغفرت کے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارُ اور آخری دس دن آگ سے آزادی کے وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تقویٰ تحارت کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے تو پہلے دس دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے دس دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں چنانچہ اوسطہو مغفرتن ان کے لیے درمیانی دس دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے اگر دس دن سے ان کا کام نہیں بنا تو بیس دن سے ان کا کام بن جاتا ہے چنانچہ جب بیس دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہو اتقم من النار آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل ہے ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں ہاں بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمح کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لئے کافی ہے امام ربانی مجدلسان نے ہم تلائے فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے مگر وہ بھی نہیں ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ